ایران کے جو سپریم لیڈر تھے امیت اللہ خمینی انہوں نے عالمی یوم قدس کے طور پر انہوں نے شروعات کی تھی اس کو لے کر پورے ملک کے الگ الگ حصوں میں اس کو لے کر احتجاج کیا جاتا ہے دلی میں بھی آپ کو بتا دیں کہ دلی میں بھی فتح پوری مزید سے نماز جمعہ کے بعد الویدہ جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد وہ لوگوں کو اکھٹا کر کے اس کا یوم قدس مناتے ہیں اور اس دوران وہاں پہ احتجاج کیا جاتا ہے اس احتجاج کے دوران مختلف لوگ مختلف ریاستوں سے لوگ جمعہ ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ احتجاج کرتے ہیں اس کے علاوہ جنتر مندر پر اور لکھنو میں اور دیگر ریاستوں میں اس طرح کا احتجاج کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ جس طرح سے حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے کرونا کی لگتا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دلی میں آپ کو بتا دیں کہ گوشتہ روز ہی بائیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ تیسری جو ویو ہے وہ بھی شروع ہونے والی ہے جس کو لے کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو تعداد ہے وہ تعداد اس سے بڑھ کر ڈبل ہو جائے گی اس کے بعد حالات اور بے قابو ہو جائیں گے تو ان کیسز کو روکنے کے لیے ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اور جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے دہلی میں کرفی لگایا گیا تھا لگتار یہ تیسرا ہفتہ ہے جب یہ لگتار اس کو بڑھایا جا رہا ہے تیسرا ہفتہ اس کو بڑھایا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا آگلے جمعہ تک یہ کرفی اسی طرح سے نافذ رہتا ہے یا پھر اس کرفی کو ختم کر دیا جاتا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے دہلی سے محمد راہم